ہیلو دوستو میں پرسانت ایک بار پھر سے جوب سنڈہ ڈیلی پر ٹوپک سنکھیا پدتی کے ساتھ چونکہ ہم پسلے ٹوپک میں بات کر رہے تھے سنکھیاوں کے بھاجتہ کے نیم کو لے کر اس کے علاوہ ہم نے بات کری سنکھیاوں کو کیسے جوڑا جائے ان کرماکت سنکھیاں اگر دے دی جائیں تو ان کا یوگ کیسے کیا جائے ان سبھی چیزوں کو لے کر ہم نے سنکھیا پدتی میں بات کری اب ایک چیز اور آتی ہے سنکھیا پدتی میں کچھ ہم نے گھات گھاتان کے بارے میں سنا ہوگا چونکہ میں نے بتایا بھی تھا جب گھنان خند لیے تھے اس ٹائم دو کا سکوائر گھنان تین کا سکوائر گھنان چار کا سکوائر ایسے کچھ کیا تھا گھنان خندوں کو ہم نے باتا تھا جیسے دو گھنان دو گھنان دو گھنان پانچ ہو تو اس کو ہم لکھتے ہیں دو کی کیوب انٹو پانچ کی پاور ایک تو دو کیا ہے یہاں پہ آدھار ہے اور جو یہ آتا ہے یہ جو دو کے اوپر لگایا ہم نے یہ کیا کہلاتا ہے اس کی گھات گھات یہاں پہ تین ہے اور آدھار دو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو یہاں پہ کتنی بار آیا تین بار دو کو ہم نے کتنی بار گناہ کیا آپس میں تین بار گناہ کیا انہی سب چیزوں کو لے کر واسطک سنکھیاوں سے ریال نمبرز سے لے کر کچھ چیزیں ہیں کہ ان ریال نمبرز کو ان سنکھیاوں کے روپ میں کیسے ڈینوٹ کریں اگر وہ چیزیں آ جائیں تو ان کو کیسے جوڑیں کیسے گھٹائیں کیسے گناہ کریں کیسے ان کا سکوائر کریں کیسے ان کا کیوب کریں ان سب ہی چیزوں کے لے کر کچھ فورمولاز ہیں ان چیزوں کو لے کر ہم آج کے ٹوپک میں آج کے کلاس میں پڑھیں گے ہم کریں گے واسطک سنکھیاوں کے گھتان کے کچھ نیوں واسطک سنکھیاوں کے گھتانگ سے سممندد کچھ نیم ہے جن کو گھتانگ اور گرنی ملک سے پڑھ لیا جاتا ہے چونکہ سنکھیا پدتی کے بھی ساتھ آتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ ریسنل لنبر ریسنل لنبر کو پڑھا جو کیسے واسطک سنکھیاں کہلاتی ہیں ریل لنبر کہلاتی ہیں پریمے سنکھیاں ریپریمے سنکھیاں کا جو یوگ ہے کوئی بھی پریمے سنکھیاں کوئی بھی اے پریمے سنکھیاں وہ کیا کہلاتی ہے واسطک سنکھیاں کہلاتی ہے تو انہی کو لے کر کچھ نیم ہے انہی کو لے کر کچھ فورمولاز ہیں جس میں ہم کیا کریں گے a کو آدھار مانیں گے اور m تتھا n کو گھات مانیں گے a کیا ہوگا یہاں پہ base ہوگا اور m اور n کیا ہوں گے exponents ہو جائیں گے a کے کیا ہو جائیں گے exponents ہو جائیں گے m اور n کو ہم گھات مان لیں گے a کو آدھار مان لیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں a کی پاور m into a کی پاور n ہو تو اس کو کیا کریں گے سمان آدھار ہے گھات الگ الگ ہے اس کے لئے کیا کریں گے سیدھا سیدھا ہے a کی پاور m پلس n کر دیں گے جو ہمارے پاس پاور دے رکھی ہیں ان دونوں کو آپس میں جوڑیے اور آدھار کو سمان رکھیے جیسے دیکھئے ایک ایک اگزامپل سے پڑھ دیں جیسے دو کی پاور تین گنا دو کی پاور پانچ دے رکھی ہے تو میں اس کو کیا لکھ سکتا ہوں سیدھا سیدھا دو کی پاور تین پلس پانچ دو کی پاور آٹھ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے چونکہ الگ الگ کریں گے سیدھا اس میں کر لیں گے یا اس کو بول دیں دو گنا دو گنا دو پھر اس کو بولیں گے دو گنا دو گنا دو گنا دو گنا دو چونکہ دو کتنی بار آ رہا ہے آٹھ بار تو یہ یہی سے آیا کہ اگر آدھار سمان ہو اور گھات الگ الگ ہو تو ان کو آپس میں جوڑ کر گھاتوں کو لکھ دیا جاتا ہے یہی اے کی پاور ایم انٹو اے کی پاور ایم ایس ایگل ٹو کیا ہو جائے گا اے کی پاور ایم پلس ایم یہ کچھ بیسک سی باتیں ہیں جن کے بینا نمبر سسٹم کو پڑھا نہیں جا سکتا واسطیکس ہیں کہ ہوں پہ گھات کے نیم کو نہیں لگا جا سکتا گھاتوں کو سولو نہیں کیا جا سکتا اور چونکہ اگر ہمیں بیسکس آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کسی بھی چیز کو کر سکتے ہیں اور سوٹ ٹکس کی بات کریں تو سوٹ ٹکس ہوتی کیا ہیں کوئی بھی بیسک اگر فنڈامیٹل کوئی بھی بیسک چیز ہے اس کی جو لاسٹ کی سٹیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوٹ ٹکس چونکہ سوٹ ٹکس کو آپ جب تک یوز کرتے رہتے ہیں تب تک ہی وہ یاد رہتی ہے اس کے بعد جب ایکزام میں بیٹھتے ہیں تو غلط ہونے کا چانسز رہتے ہیں اس لئے یہ چیزیں آپ سمجھ کے کریے تو آسانی صاحب کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے اگر سمان آدار ہے ان کی غاتیں اللہ کے لگے تو ان کو آپس میں جوڑیں گے تو مان یہ آئے گا یہ سوٹ ٹکس بھی مان لیجیے اگر بیسکس چیزیں پڑی تو ہمیں ہمیشہ کے لیے دھانڈا جاتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر ایک ہم نے یہ پڑھا نمبر دو پہ پڑھتے ہیں ایک ہی پاور اگر ایم ہو اور ایک ہی پاور اگر این ہو یہاں پہ دھان دینے کی بات یہ ہے این کا مان اگر این سے بڑھا ہے ایم کا مان کیا ہے یہاں پہ این سے بڑھا ہونا چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں ایک ہی پاور ایم انٹو ایک ہی پاور این کر دیتے ہیں یہ مائنس میں آ جاتا ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں ایک اور فورمول ہے ایک بٹا ایک ہی پاور این ہے تو یہ ایک ہی پاور مائنس این ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ا کی پاور اینٹو ا کی پاور مائنس این ہو جاتا ہے یہ آپس میں کیا ہو جاتی ہے گنہ ہو جاتی ہے تو ان کا مان جو ہے وہ کیا آتا ہے ا کی پاور این مائنس این آ جاتا ہے کیا آئے گا ا کی پاور این مائنس این آ جاتا ہے اس کو ہم ایکزامپل لے کے دیکھیں یہ فورمولہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے اس کو ہم ایکزامپل لے کے دیکھتے ہیں دو کی پاور تین اور دو کی پاور دو تو ہم کیا کر دیں گے اس کو دو گناہ دو گناہ دو یہاں پہ کیا کرتے ہیں دو گناہ دو دو سے دو گیا دو سے دو گیا ہمارے پاس مان کیا آ رہا ہے دو آ رہا ہے اس کو اتنا دیکھا الگ الگ سے کھول کے دیکھا اس سے اچھا سیدھا کیا کریں گے اس کا دو کی پاور تین گناہ میں دو کی پاور مائنس دو تو مان کیا آئے گا دو کی پاور تین مائنس دو دو کی پاور مان کیا آئے گا مائنس ایک 2 کی پاور Refernd मائنس ایک نہیں پلس ایک آئے گا 3 میں سے 2 جائے گا تو پلس ایک مان کیا رہا ہے اس کا مطلب 2 ہمارے پاس کتنی بار آیا ایک بار اور ہمارے پاس یہاں پہ مان کیا رہا تھا یہی مان آ رہا تھا تو اس سے سیدھا سیدھا کیا ہو گیا کہ ایک ہی پاور M اور اس کے منونے اگر ایک ہی پاور N کا باغ دیا جائے M جہاں پہ N سے بڑا ہو تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ایک ہی پاور ایم کو ایک ہی پاور مائنس این سے گنا کرتے ہیں اور انت میں اسٹیپ آتی ہے ایک ہی پاور ایم مائنس این یہ ہمارے پاس اسٹیپ آتی ہے تو اس کا مان کیا ہو جائے گا ایک ہی پاور ایم مائنس این ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اگلا جو ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ ایک ہی پاور اگر این ہو تو اگر اس کو اوپر لے کے آنا ہے اس کے برابر میں لے کے آنا ہے تو جو گھات ہے اس کا رینات مغمان لے لیا جاتا ہے گھات کا رینات مغمان کیوں لیا گیا کیونکہ وہ سنکھیا کس میں ہے ہر میں پائی گئی ہے وہ سنکھیا کس میں ہے ہر میں ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اے کی پاور اگر ایم اور اس کی پاور ایم ہو تو اس کا سولیوشن کیا ہوگا اے کی گھات ایم ہے اور اس کی گھات ایم ہے تو ان کو کیا اگر دیا جاتا ہے اے کی پاور ایم این کر دیا جاتا ہے ایکی پاور ایم این ان دونوں گھاتوں کو آپس میں کیا کیا جاتا ہے گناہ کر لیا جاتا ہے ان دونوں گھاتوں کو کیا کریں گے آپس میں گناہ کریں گے اس کے لئے ہم ایکزامپل لے کے دیکھیں تو دو کی پاور تین کی پاور چار دو کی پاور تین کی پاور چار یا دو کی پاور تین کی پاور دو کر کے دیکھ لیتے ہیں تو مان ہم کیا کریں گے دو گناہ دو گناہ دو اس کا سکوائر دو دونی چار چار دونی آٹ آٹھ کا سکوائر ہمارے پاس مان کیا آیا چون سٹھ ہمارے پاس مان کیا آیا چون سٹھ نکل کیا آیا اب ہم اس فورمولا کے دوارہ دیکھتے ہیں دو کی پاور تین کی پاور دو ہم کیا کریں گے ان کو آپس میں گناہ کریں گے دو کی پاور چھ مان کیا آئے گا دو گناہ دو گناہ دو گناہ دو گناہ دو چھے بار دو کو لکھا دو دنی چار چار دنی آٹھ دنی سولہ سولہ دنی بتی بتی دنی چونسٹھ بتیس کو دو سے گناہ کیا مان کتنا ہے چونسٹھ ہمارے پاس یہاں بھی مان کتنا آرہا ہے چونسٹھ تو اگر سیدھا سیدھا ہم کو یہ دے دیا جائے آدھار سمان ہے اس کے اوپر گھات ہے کوشٹک لگا کہ اس کے اوپر دوسری گھات دے دیا ہے تو ان دونوں گھاتوں کو آپس میں گناہ کیجئے آدھار کو سمان مان رکھیے مان ہمارے پاس کیا نکل کے آئے گا جو مان اس کو الگ الگ کھولنے سے نکل کے آئے گا وہ ہی اس کو اگر ایسے لکھ دیں تو ہمارے پاس مان آ جاتا ہے اگر یہ دے دیا جائے تو اس کا الٹا یہ صحیح ہے اس کا الٹا یہ صحیح ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو صحیح کرتے ہیں کیونکہ برابر میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اگلی چیز پہ اس کے بعد اگلا چلتے ہیں ایک کی پاور ایم بی کی پاور ایم کیا کرتے ہیں اگر آدھار الگ الگ ہو اور گھات سمان ہو تو کیا کریں گے آدھار کو آپس میں گھنا کر کے گھات کو سمان کر گھات کو ان کے اوپر لگا دیتے ہیں یا اس کو بولیں گے اے بی کی پاور ایم ادھارن سے دیکھ لیتے ہیں ہم دو کی پاور تین انٹو تین کی پاور تین تو اس کو کیا لکھیں گے دو گھنا دو گھنا دو گھنا تین گھنا تین گھنا تین دو دونی چار چار دونی ہارٹ انتیا نو نو تی ستہائیس ستائی سنٹو دو سو سولا کیا مانایا دو سو سولا اب ہم اس کو سیدھا کر کے دیکھتے ہیں دو گنا تین کی پاور تین ہمارے پاس مان کیا آتا ہے چھے کی پاور تین چھے گنا چھے گنا چھے is equal to 216 216 آتا ہے مان 216 جو کہ ہمارے پاس یہ بیمان آ رہا ہے یہ بیمان سے ہمارا ہے اس کا مطلب اگر آدھار الگ الگ ہو اور گھات سمان ہو آدھار الگ الگ لیکن گھات کیا ہے سمان آ رہی ہے تو آدھاروں کو پرس پر گنا کر کے آدھار کو پرس پر گنا کیا اور اس کے بعد اس میں گھات کو جو سیم گھات ہے اس کو لگا دیا ایکزامپل سے دیکھا دو کی پاور تین تین کی پاور تین آپ الگ الگ گنا کرتے ہیں 216 مان آ رہا ہے اگر ان کو ایک ساتھ گنا کر کے اس گھات کو سمان لگا دیا جائے تو اس کا مان گی آتا ہے دو سو سولہ مان آتا ہے وہی مان آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ا کی پاور ایم انٹو بی کی پاور ایم ہو تو اے انٹو بی کی پاور ایم ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں x کی پاور n برابر اگر a ہے یا a برابر x کی پاور a کی پاور n a برابر x ہے اور اگر ہمیں اس کو لے لیں x کی پاور n ہے تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں as x is equal to n انٹو a جیسے ہم کوئی سنکھے لیتے ہیں 2 کا سکوائر برابر 4 ہے 2 کا سکوائر برابر 4 ہے تو ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں 2 کا اسکوائر 4 ہے تو اس کو ہم کیا لکھ دیتے ہیں into یا اس کو ہم کیا لکھ دیتے ہیں 2 کا اسکوائر کا مان 4 ہوتا ہے 2 گناہ 2 برابر کیا ہوتا ہے 4 یہ جو ہمارے پاس آرہا ہے یا اس کو ایسے لکھیں 2 into root 2 2 برابر یہ کرنی کا چنن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کرنی چنن بولتے ہیں اس کو یہ کرنی چند ہوتا ہے چونکہ ہم ورگ لیتے ہیں سم اگر ورگ لیتے ہیں ورگ اور ورگ مول میں سیدھا سیدھا کیا کرتے ہیں اس کو مان لیا جاتا ہے کہ یہ کسی سنکھیا کے ورگ مول کو ڈینوٹ کرتا ہے لیکن میں لیے کرنی چند ہے اور اس کے دوارہ ہم ایسے ڈینوٹ کرتے ہیں x کی پاور اگر یہ ہے n ہے یہ ایک کے برابر ہے تو x کا امان جو ہے n روٹ اے کے برابر ہوتا ہے n روٹ اے کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ اگر دو کی پاور تین اگر آٹ ہے تو اس کو کیسے لکھیں گے دو انٹو کرنی چند یہ ایسے لکھیں گے اس کا مان کیا آتا ہے دو برابر دو مان آ جاتا ہے جو کی صحیح ہے کسی سنکھے کے برابر میں وہی سنکھے آتی ہے تو یہ مان صحیح ہوتا ہے دو کی پاور تین کا مان کیا ہوتا ہے دو گنا دو گنا تین دو گنا دو گنا دو کیا ہوتا ہے آٹ ہی ہوتا ہے تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اس فورمولے کے حساب سے اگر کئی بار ایسا آ جائے کئی جگہ ایسا آ جائے چار انٹو یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار بار کسی سنکھیا میں آپس میں گناہ ہے تو اس کے چار چار میں سے ایک جوڑا لینا ہے یہ چاروں کا ایک جوڑا منا اس کا مطلب اس کا مان کیا ہے دو ہے یا اس کو کیا لکھ سکتے ہیں دو کی پاور چار انٹو سولہ کیا لکھیں گے یہ لکھیں گے یہ کوشنس آتے ہیں ان چیزوں کو لے کر کوشنس ایسے سی میں آتا رہتا ہے اس کے علاوہ بینکنگ میں بھی آتا رہتا ہے اس کے علاوہ ریٹ میں پتواری میں اور بھی جو بھی اگزامز ہیں ان میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہی کوشن آتا ہے جیسے یہ دے دیا جائے تو اس کی ویلیو پوسی لیتا ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی یہاں پہ اس کا مان کیا ہوگا تو اس کا مان دو ہو جاتا ہے اور اگر یہ دے رکھا ہے دو کی پاور چار دے رکھا ہے یہ دے رکھا ہے تو یہاں پہ x لگا دیتا ہے x کی ویلیو بتائیے کیا ہوگی یہاں پہ اس کو اٹھا کے x لگا دیتا ہے کیا ہوگی x کی ویلیو تو وہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے ہم بات کرتے ہیں کچھ اور چیزیں آتے ہیں ان گھاتوں کو لے کر جو کی میٹس کے مول رول ہے ان کی اکورڈنگ ہوتی ہیں اگلا آتا ہے روٹ میں اگر کوئی سنکھیا اس پرکار ہے تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں روٹ ا انٹو روٹ ب اگر کسی سنکھیا کے گھنان کے روپ میں کوئی سنکھیا دی گئی ہے تو اس کو روٹ ا انٹو روٹ ب کے روپ میں لکھ سکتے ہیں جیسے میں ایکزامپل لوں اگر یہ روٹ بارہ ہے تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں تین گھنان چار لکھ سکتے ہیں اور اس کو یہ بھی لکھا جا سکتا ہے روٹ تین انٹو روٹ چار چونکہ root 4 کا ہمیں اتر پتہ ہوتا ہے root 4 کس کا ورگ ہے دو کا ورگ ہے تو اس کو کہہ لکھیں گے دو root 3 تو ہمارے پاس مان کے آجائے گا بارہ کا جو مان ہے وہ کہہ لکھ سکتے ہیں 2 root 3 کا مطلب ہے یہ سنکھیا چار سے اندر جا کے چار سے گناہ ہو جائے گی واپس مان کے آجائے گا 1 2 آجاتا ہے تو root A, B کو کہہ لکھ سکتے ہیں root A into root B root A گناہ root B کے روپ میں کسی بھی سنکھیا کو لکھا جا سکتا ہے بارہ بارہ کو گننگھنڈ میں تھوڑا تین چار ایک تین آیا بی چار آیا تین انٹو چار کے روپ میں لکھا چونکہ چار گہاں میں پتا ہے کیا مان ہوتا ہے روٹ چار کا مان کیا ہوتا ہے دو تو دو روٹ تین اس کا مان ہو گیا اس کو لے کر بھی کچھ کوشن آتا ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز جو میں نے پچھلے ویڈیوز میں بتائی تھی کہ کسی بھی سنکھیا کی پاور زیرو کا مان ہمیشہ ایک ہوتا ہے کسی بھی سنکھیا کی پاور زیرو لے لیجی آپ کوئی بھی بڑی سے بڑی سنکھیا ہو یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا ہو اس کی پاور اگر زیرو ہے اس کی خات اگر زیرو ہے تو اس کا مان کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جیسے میں لوں دو کی پاور زیرو تو اس کا مان بھی کیا ہوگا ایک ہوگا پانچ ہزار کی پاور زیرو لوں تو اس کا مان بھی کیا ہوگا ایک ہوگا چاہے آپ اس میں کتنے ہی انکلے لیجئے مان ہمیشہ ایک ہی آتا ہے مان کیا آئے گا ہمیشہ ایک ہی پاورا جیرو کو اگر اس کے عروب میں رکھیں تو مان ہمیشہ کیا آتا ہے جیرو ہی آتا ہے اس کے علاقہ کچھ بیسک فورمولاز ہیں جن کو لے کر کوشن سے آ جاتے ہیں اس کے علاقہ کچھ بیسک فورمولاز ہیں جن کو لے کر کوشن آ جاتے ہیں ایکس پلس وائی کا ہول سکوائر ہے ایکس پلس وائی کا ہول سکوائر اس کو لے کر کیا آتا ہے ایکس سکوائر پلس ٹو ایکس وائی پلس وائی سکوائر اب کئی بار ہوتا ہے کہ یہ سر یہ مان کہاں سے آیا تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ایکس پلس وائی کا سکوائر کا مطلب کیا ہے سنکھیا ایکس پلس وائی کو آپس میں کتنے بار دو بار گناہ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے x کو x سے کیا کیا مان آیا x square x کو y سے کیا x y y کو x سے کیا x y y کو y سے کیا y square تو ہمارے پاس مان کے نکل کیا x square plus 2 x y x y کتنے ہیں یہاں پہ 2 ہے 2 x y plus y square جو مان اس فورمولے میں یہ ہے وہ سیدھ مان یہاں سے نکل کے آتا ہے تو x پلس y کا whole square کیا ہوتا ہے x square plus 2 x y plus y square انہیں کو لے کر غاتان کرنے میں کچھ نیم ہوتے ہیں باستق سنکھیاں سے related تو دیکھتے ہیں ہم جیسے یہاں پہ دے دیا جائے 1 upon root a minus root b دے دیا جائے 1 upon root a minus root b دے دیا جائے ان کو solo نہیں کیا جا پا رہا تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ان سنکھیاں کا rationalization کر دیا جاتا ہے پریمے کرن کر دیا جاتا ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں 1 upon root a minus root b اس کو لئے کیا کریں گے اس کو اس کی جو وفریت چن کی سنکھیا ہے جو یہ چن ہمارے پاس minus دے رکھا ہے اس کے لئے اس کی وفریت چن کی سنکھیا سے اس کو گنا کر دیا جاتا ہے root a plus root b اوپر نیچے دونوں جگہ گنا کر دو سنکھیا پہ کوئی پروباب نہیں پڑ رہا کیونکہ اگر اس کو میں اس سے گاٹوں واپس سے وہی سنکھیا آ جاتی ہے تو میں نے اوپر اس کو اس کے وفریت چن کی سنکھیا سے گنا کیا نیچے اس کے وفریت چن کی سنکھیا سے گنا کیا تو یہ جو مان آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے root a plus root b یہاں پہ کیا آ جاتا ہے a minus b یہ کیوں آیا a minus b کیوں آیا اس کے لئے دیکھیں گے root a minus root b کو root a plus root b سے گنا کریں گے تو root a کو root a سے گنا کیا کیا مانایا a minus اس کو root b کو minus root a سے گنا کیا minus root b root a واپس سے اس کو minus سے گنا کیا minus b اس کو واپس سے گنا کیا plus root a root b یہ plus کا یہ minus کا یہ تو آپس میں کیا ہو گئے کٹ گئے یہاں پہ کیا مانایا a minus b نکل کے آیا جو ہم نے ہاں پہ رکھ دیا تو یہ 1 اپون روٹ اے مائنس روٹ ب کو ہم کیا لگ سکتے ہیں روٹ اے پلس روٹ ب بٹم اے مائنس ب تو مان اس کا کیا آئے گا روٹ اے پلس روٹ ب اپون اے مائنس ب یہ اس سنکھیا کیا ہو جاتا ہے پریمے کرن ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا آتا ہے انہی کچھ چیزوں کو لے کر اب اگر اس میں کسی سنکھیا کو گنا کر دیں تو وہی یہ والی پروسس اپنا کر اس کا پریمے کرن کر کے آپ ان سنکھیاوں کا مان ایسے نکال سکتے ہیں اگر ایک ہاتھانگ کرنے کے روپ میں دی گئی ہیں یہ اے کی پاور ہاپ ہے یہ بی کی پاور ہاپ کے روپ میں دی جاتا ہے اس کو ورگ مول کے روپ میں جان لیا جاتا ہے اگر سیدھا سیدھا کرنے کا چن آ رہا ہے جو میں نے بھی بتایا کہ کرنے کا چن ہوتا ہے اس کے علاوہ مان آتا ہے روٹ اے بٹا بی کوئی سنکھیا روٹ اے روٹ کے اندر ہے تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اے بٹا بی کی پاور ہاف لکھا جا سکتا ہے اے کی پاور ہاف بی کی پاور ہاف تو اس کو کیا لکھ سکتے ہیں اے کی پاور ہاف بٹا بی کی پاور ہاف یا اس کو لکھیں گے روٹ اے بٹا روٹ بی روٹ اے بٹا کیا لکھیں گے روٹ بی اس کو سولو کرنے کیلئے کیا کریں گے جیسے میں ایکزامپل لے کے دیکھوں سولہ بٹا نو ہے کیا ہے مان؟ سولہ بٹا نو کس میں ہے؟ روٹ میں تو اس کے لئے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے مان کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں اس کے بعد مان آئے گا اس میں پوائنٹوں میں مان آئے گا دسملوں میں مان آتا ہے تو اس کے لئے سیدھا سیدھا کیا کرتے ہیں ہم اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں